بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن میں ایک بات یاد رکھیں کہ دونوں بلڈ پریشر جو ہیں وہ دونوں لیول جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں سسٹرولک بلڈ پریشر اوپر والا بلڈ پریشر اور ڈائسٹرولک نیچے والا بلڈ پریشر دونوں کی ریڈنگ ہمیں زیادہ ملتی ہے دوستو کسی بھی انسان کا جب بلڈ پریشر چیک کریں تو ہمیں دو ریڈنگ ملتی ہیں ایک اوپر والی جسے سسٹرولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اور ایک نیچے والی جسے ہم ڈائسٹرولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اکثر لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ علامات ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں مثلا ناک سے خون آنا سردرد ہونا چکر آنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جانا سینے میں درد ہونا تو دوستو اس کی جو ہے وہ دو ہی اقسام ہوتی ہیں ہائیپرٹینشن کی ایک ہے اسینشل ہائیپرٹینشن اور دوسرا ہے پرائمری ہائیپرٹینشن جو اسینشل ہائیپرٹینشن ہے اس میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی کہ بلڈ پریشر ہے یا نہیں چیک کروانے پر ہی پتا چلتا ہے یعنی جو اسینشل ہائیپرٹینشن ہے اس میں ہمیں کوئی اس کا جو ہے نہ محسوس نہیں ہوتا جو پرائمری ہائیپرٹینشن ہے یہ کئی اور دوسری بیماریوں کے وجہ سے ہوتی ہے دوستو تھائرائیڈزم یا کیڈنی کی بیماری کی وجہ سے بھی ہائیپرٹینشن ہو سکتی ہے دوستو انگریزی عدویات پلز لینے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے زیادہ تر مریض اسینشل ہائیپرٹینشن کے ہی ہوتے ہیں ہائیپرٹینشن کے وجہ سے ہارٹ اٹیک کا رسک رہتا ہے ہارٹ فیلیر کا رسک رہتا ہے اور اس کنڈیشن میں جو برین سٹروک بھی ہو سکتا ہے ہائیپرٹینشن مسلسل رہنے کی وجہ سے میموری لازک بھی ہو سکتی ہے دیکھیں نا ڈیمنشے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے یاد داشت کمزور ہونے لگتی ہے ایسے میں بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے گردوں کی بیماری کے علاوہ آنکھوں کا بلر ہونا بھی اسی میں پایا جاتا ہے اور میٹابولیک میٹابولیک ڈیسارڈر بھی ہو سکتا ہے دوستو اب ہم رسک فیکٹر دیکھتے ہیں کہ ہائیپرٹینشن میں کہ وہ کونسی لوگ ہیں جو ہائیپرٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو وہی موٹے لوگ آتے ہیں ابیس لوگوں میں ہائیپرٹینشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں گھٹکا پان یہ سب اسی میں آتے ہیں اور پھر فارغ رہنے والے لوگ جو ہر وقت شیطانی خیالات سے برپور ہوتے ہیں ان کو الٹے الٹے خیالات آتے ہیں اور پھر ہر وقت ذہن پہ زور رہتا ہے پریشر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اور ہائیپرٹینشن میں گھر جاتے ہیں بلڈ پیشر کا مسلسل زیادہ رہنا کڈنی ڈیزیز کے لیے بھی نقصان دے ہے یعنی بلڈ پیشر زیادہ رہے گا تو کڈنی پہ بھی افیکٹ پڑے گا اور پھر اس کے بعد نیند کا پورا نہ ہونا اس کی وجہ سے ہائیپرٹینشن ہوتی ہے رات گئے تک جاگنا اور پھر سٹریس لینا اور پھر ڈپریشن لینا بات بات پہ غصہ کرنا اور پھر ہائیپرٹینشن کی علامات کو یہ ہی تو ظاہر کرتا ہے ہر وقت بلڈ پیشر ایک سا نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے جب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بلڈ پیشر اور ہے جب آپ دوڑ رہے ہیں تو بلڈ پیشر اور ہے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بلڈ پیشر اور ہے دوستو لوگوں میں بلڈ پیشر کا زیادہ ہونا اور پھر چیک نہ کروانا یہ زیادہ مسئلہ ہے ہائی بلڈ پیشر کے مریض کو جو ہے وہ کم مزقوں ہفتے میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ پیشر چیک کروانا چاہیے ہائی بی بی کو کنٹرول کرنے سے ہائیپرٹینشن پر کابو پائے جا سکتا ہے اس کے لیے زندگی کے معاملات کو بدلنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ڈائٹ کو کنٹرول کریں سٹریس پر کابو پائیں اور پھر واگ کریں لم بھی واگ کریں اور خوش رہیں تاکہ آپ کا ڈوپا من ہارمون کا لیول بڑھ جائے اور کارٹیزول کا کم ہو جائے کارٹیزول ہارمون ہمارے جسم کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے وہ ہمیں سٹریس ہارمون ہے یہ کارٹیزول ہارمون سٹریس ہارمون کہلاتا ہے اس سے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ